السلام علیکم دوستو آج آپ سے جنوبی ایشیا اور پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام لیجنڈ اداکار چاکلیٹی ہیرو وحید مراد کے بارے میں آپ سے انفرمیشن شیئر کریں گے سب سے پہلے آپ میرے چینل انفرمیشن وید اکرم راٹھ کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن آن کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو میرے چینل کی تمام اپ ڈیٹس ملتی رہیں پاکستان فلمی تاریخ کے اوراک پلٹ کر دیکھیں تو بے ساکتہ زبان سے ایک نام نکلتا ہے لیجنڈ وحید مراد وحید مراد ایک ایسا فنکار تھا جس کی گرد کو بڑے بڑے فنکار بھی نہ چھو سکے پرکش شخصیت کے مالک دل و دماغ میں سماج جانے والے شخصیت آج بھی ان کے مداح ان کی مقناطیسی شخصیت کے سہر میں اپنے آپ کو مقیت تصور کرتے ہیں اداکار وحید مراد معروف فلم ساس اور تقسیمکار نسار مراد کے گھر بارہ اکتوبر 1938 کو پیدا ہوا اور کراچی یونیورسٹی سے انگلش عدب میں ماسٹر کیا اور سترہ ستمبر 1964 کو کراچی میں معروف سنتکار کی بیٹی سلمہ سے شادی کی پہلی فلم اولاد سے لے کر آخری فلم ہیرو تک 125 فلموں میں مختلف قسم کے کردار ادا کیے ان فلموں میں تو پنجابی اور ایک پشتو فلم تھی جس میں شبانہ واحد فلم تھی جس نے ڈائیمنڈ جوبلی منائی جو بارہ نومبر 1976 کو کراچی کے پلازا سیلمہ میں ریلیز ہوئی چار فلموں میں پلاتیلم جوبلی اور 29 فلموں نے گولڈن جوبلی منائی چند فلموں نے سلور جوبلی اور باقی فلمیں افس درجے کی رہی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ بیشتر پاکوہند کے اداکاروں نے وحید مراد کو کاپی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے گرد کو بھی نہ چھو سکے جن میں انڈین اداکار جتندر نے اس بات کا اقرار کیا اور اپنا نیشنل ایوارڈ وحید مراد کے نام کیا اداکار رجیج خنہ کہتے ہیں کہ میں نے وحید مراد کو کاپی کیا اور ہر انداز اپنانے کی کوشش کی لیکن ان جیسی اداکاری نہ کر سکا لیکن میرے اسٹائل میں وحید مراد کی جھلک دکھائی دے گی بھارتی اداکار سنیل دات نے کہا کہ میں نے وحید مراد کی انسانیہ دے کر اندازہ کیا کہ اس اداکار میں خدا دا صلاحیتیں موجود ہیں بھارتی اداکار اشوک کمار نے کہا وحید مراد جیسے رومانوی سین فلم بند کروانا ایشیا کے کسی بھی دوسرے سپر سٹار کے بس کی بات نہیں وحید مراد گانے کی پکچرائزیشن میں کمال کی مہارت رکھتے تھے وہ موسیقی کو خود بھی سمجھتے تھے اس لئے پکچرائزیشن وہ کروا گئے ہیں ان میار تک آج تک نہیں پہنچ سکا پاکستانی فلم سنت کے وحید مراد وہ تاریخ ساز واحد فنکار ہیں جن کی فن اداکاری کی گہری چھاپ انڈین سپر سٹار کی اداکاری میں نمائن نظر آتی ہے انڈین فلم انڈسٹری کے پونہ انسٹیٹیوٹ میں وحید مراد کے فلمی گانوں اور فلمی کلیپس دکھا کر اداکاری کی تعلیم دی جاتی ہے اور بقاعدہ ان کی اداکاری کی کلاسس ہوتی ہیں مقبولیت اور محبوبیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جب انیس سو تہتر میں لہور شہر سلاب کی باترین آفت کا شکار تھا تو پاکستانی فلمی سنت کے نام اور فنکار وحید مراد محمد علی ندیم شاہد سنتوش کمار درپن یوسف خان، آغا تالیش، مصطفی قریشی، کیفی، تارک عزیز اور صدیر جیسے ٹاپ سٹار سلاب زدگان کی فنڈ ریزنگ کے لیے سڑکوں پر اکٹھے ہوئے تو شاہ آلمی چوک سے لکشمی چوک تک عوام کا سمندر ان فنکاروں کے دیدار کے لیے امڈ آیا اور ایک بڑے خاندان کی خوبصورت لڑکی رش کو چیرتی ہوئی اپنے پسندیدہ فنکار تک پہنچ گئی اس نے بیگ میں جتنی رقم تھی نہ صرف وہ بلکہ اپنے گلے سے سونے کا قیمتی ہر بھی اتا کر وحید مراد کو دیتے ہوئے ایک جملہ بولا سرکاش آج آپ میری جان بھی مانگتے تو میں آپ کی نظر کر دیتی اتنے سارے فنکاروں کے درمیان اس لڑکی کا وحید مراد کا انتخاب کرنا بزاتے خود مقبولیت کی ایک امدہ مثال تھی مقبولیت کا یہ نظارہ بھی تو دیکھا گیا جب وحید مراد اپنے بچوں آلیہ مراد اور آدل مراد کو کبھی کبار سکول چھوڑنے یا انہیں سکول سے لے جاتے ہوئے دیکھنے کے لیے ٹریفک جام ہو جاتی تھی مجبوراً سکول کی پرنسپل کو وحید مراد سے کہنا پڑا کہ سر آپ بچوں کو لینے نہ آیا کریں کیونکہ آپ کو دیکھنے کے لیے ٹریفک جام ہو جاتی ہے محبوبیت کی حسین جلک فلم ناغمنی کی سوات میں شوٹنگ کے دوران بھی نظر آئی انڈین فلم انڈسٹری کی ورس ٹائل فنکارہ شبانہ آزمی وحید مراد کی زبردست مدہ ہے اس نے اپنے گھر میں قائم کردہ ویڈیو لائبریری میں پاکستان سے وحید مراد کی فلمیں جمع کر رکھی ہیں اور اس کا کہنا ہے کہ وہ وحید مراد کی اداکاری دیکھ کر آج بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کی کوشی کرتی ہیں وحید مراد 23 نومبر 1983 کو وفات پا گئے پاکستان فلم انڈسٹری ایک بہت بڑے فنکار سے محروم ہو گئی آخر میں رب العزت سے دعا ہے کہ وہ وحید مراد کو کرور کرور جنت الفی دورس میں عالم کام عطا فرمائے آمین